بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بیہیہ ٹام فیس سیون اسلامباد سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج جس پروجیکٹ کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ الغریر گیگا پرائیوٹ لیمیٹڈ کا ایک بڑا شہکار پروجیکٹ ہے الغریر گیگا بنیادی طور پر ایک ڈیویلپر ہے جس نے ڈی ایچی فیس ٹو اسلامباد کے اندر گیگا مال کے نام سے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنایا ہے اس کے بعد ڈی مال ان کا اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے لگنم ٹاور ڈیفنس اگزیکٹیو ریزیڈنسی اپارٹمنٹ اس نام سے انہوں نے اپنے پروجیکٹس کیے ہیں اور الحمدللہ الغریر گیگا منیجمنٹ نے جو کمیٹمنٹ اپنے کلائنٹ سے کی تھی اس کے مطابق انہوں نے ڈیلیوری بھی دی ہے اور اس وقت تقریباً دو ہزار سے زیادہ فیملیز ڈیفنس ریزیڈنسی اپارٹمنٹس اور لگنم ٹاور کے اندر رہائش پذیر ہیں اگر دیکھا جائے تو ان اپارٹمنٹس کے اندر زندگی کی تمام ترس سہولیات موجود ہیں اس وقت الگریر گیگا منیجمنٹ نے ایک کمرشل پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور ساتھ میں ون بیڈ اپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لانچ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس کے مطالب ڈیٹیل شیئر کریں گے جو کمرشل پروجیکٹ ہے اس کا نام ٹاؤن سنٹر کمرشل انہوں نے رکھا ہے یہ بلکل اگر آپ اس وقت اگر آپ نے ڈی ایچ ای فیز کیوں کا گیٹ نمبر دو اگر دیکھا ہے تو اس کے بلکل اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ڈیفنس ریزیڈنسی اپارٹمنٹ کے ساتھ ہی بلکل کنیکٹڈ ٹاؤن سنٹر کمرشل ہے ٹاؤن سنٹر کمرشل میں انہوں نے دو طرح کی شاپس آفر کی ہیں جو فرنٹ رو کی شاپس ہیں اور بیک سائیڈ کی شاپس ہیں فرنٹ رو کی جو شاپس ہیں ان کو انہوں نے ایک لاکھ روپے پر سکیئر فٹ کے حساب سے اس وقت بوکنگ اوپن کر دے گئی ہے اور اگر آپ ان سائیڈ جو اندر والی سائیڈ کی شاپس ہیں وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساٹھ ہزار روپے پر سکیئر فٹ کے حساب سے اس وقت بوکنگ سٹارٹ کر دے گئی ہے جہاں تک ٹاؤن سنٹر کمرشل کی بوکنگ کا تعلق ہے تو اس وقت آپ کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو آپ کا ہے ٹوٹل پیمنٹ اس کے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آپ کو ٹاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹاؤن سنٹر کمرشل کے اوپر والی سیڈ پر جو انہوں نے اپارٹمنٹ دیئے ہیں وہ تمام کے تمام اپارٹمنٹ ون بیڈ اپارٹمنٹ ہیں ان اپارٹمنٹ کے اندر آٹھ سو پانچ سکیئر فٹ کے اپارٹمنٹ چھ سو ستانوی سکیئر فٹ کے اپارٹمنٹ اور سات سو اکاون سکیئر فٹ کے اپارٹمنٹ ہیں لیکن یہ تینوں جو ڈائمنشنز ہیں یہ ون بیڈ اپارٹمنٹ ہیں اس کے اندر کوئی ٹو بیڈ اپارٹمنٹ نہیں ہے تمام کے تمام ون بیڈ اپارٹمنٹ ہیں اور ان کا جو ریٹ انہوں نے دیا ہے اس وقت دس ہزار نو سو روپے پر سکیئر فٹ کے حساب سے ریٹ دیا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈی ایچ اے فیز ٹو کے اندر آپ کو یہ سب سے ریزنیبل ریٹ کے اوپر ایک اچھی لوکیشن کے اپارٹمنٹس بوکنگ کے لیے آفر کیے گئے ہیں اپارٹمنٹس کی جو بوکنگ ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے ہوگی وہ بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پیمنٹس سے ہے اور شاپس کی جو بوکنگ ہے وہ بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پیمنٹس سے ہی ہوگی اگر آپ اس کا مکمل ریٹ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پر ٹین تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ ملٹی پلائی بائی سیمن ففٹی ون آپ کر لیں تو آپ کو اس اپارٹمنٹ کا کمپلیٹ ریٹ آپ کے پاس آ جائے گا اس سلسلے میں اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو till and till possession of apartment آپ کو تمام طرح جو services ہے وہ ہم فراہم کریں اس وقت اگر دیکھا جائے تو گیگا مال جو ہے گیگا مال الغریر گیگا کا ایک بڑا شاہکار پروجیکٹ ہے روالپنڈی اسلامباد کے تمام شہری جو ہیں وہ جانتے ہیں بلکہ across the country جانتے ہیں الغریر گیگا منجمنٹ کا اگر پاکستان سے باہر بھی ریکارڈ دیکھا جائے تو انہوں نے دوبئی میں بھی آپ نے کافی سارے پروجیکٹس کی ہیں ایک ایسا گروپ ہے جو کہ ڈیلیوری پر یقین رکھتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ڈی ایچ ای فیز ٹو کے اندر ہی ڈیفنس ریزیڈنسی اپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی ہائی رائز اپارٹمنٹس بھی ان کی بوکنگ بھی اس وقت ہو رہی ہے اس کے اندر انہوں نے تقریباً چالیس منزلہ جو اپارٹمنٹس بیلڈنگز ہیں چالیس منزلہ ٹاور اس کے اندر یہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی کنسٹیکشن سٹارٹ ہے جہاں تک ٹاؤن سنٹر کمرشل کا تعلق ہے اور انہیں اپارٹمنٹس کا تعلق ہے تو اس وقت آن سائٹ ان کی کنسٹیکشن سٹارٹ کر دی گئی ہے اس وقت ڈیفنس ریزیڈنسی اپارٹمنٹ کے اندر تقریباً دو ہزار فیملیز رہ رہی ہیں یقیناً یہ جو کمرشل ہوگا یہ ان دو ہزار فیملیز کو بھی کیٹر کرے گا اور اس کے علاوہ پورے ڈی ایچ اے ٹو کو بھی اپنے تمام تر سرویسز فرام کرے گا اس وقت اگر آپ ڈی ایچ اے ٹو کے اندر دیکھیں تو کوئی بھی ڈی ایچ اے کا ایسا کمرشل نہیں ہے جس کو آپ بہت زیادہ سکسیسفل کمرشل کہہ سکیں ادھر دین دیفنس ریزڈنسی اپارٹمنٹس کا جو الگریر گیگا کا آرڑی ایک کمرشل ہے وہ اس وقت ڈی ایچ اے فیس ڈو کا سب سے بیزیسٹ کمرشل ہے تو آنے والے دینوں میں یہ جو ٹاؤن سینٹر کمرشل ہوگا یہ موسٹ بیزیسٹ کمرشل ہوگا اس لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے کہ ٹائم سینٹر کمرشل کے اندر بوکنگ کروائی جائے اور اپنے لیے شاپز ریزیر کروائی جائے اس کے علاوہ اپارٹمنٹس اپارٹمنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اگر آپ اسکری ٹاورز کی طرف بھی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹھائیٹ میں ٹھیک ہے وہاں پر بڑے اپارٹمنٹس ہیں لیکن ان کے ریٹس بھی تقریباً اس وقت ان ریٹس سے کافی زیادہ اوپر ہیں یہ ان کی جو سب سے اچھی بات ہے یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر ہیں ہمیشہ کسی بھی پروپٹی کی کوئی بھی جو ویلی ہوتی ہے وہ اس کی اپروچ کے حساب سے ہوتی ہے بلکل جیٹی روڈ سے کنیکٹڈ یہ اپارٹمنٹ ہیں ڈی ایچ اے فیز ڈو کا آنے والے ٹائم میں یہ موسٹ بیزیسٹ کمرشل ہوگا تو میری ذاتی رائے کے مطابق اس وقت ٹاؤن سنٹر کمرشل کے اندر بکنگ کروانا ایک بہت وارکہ سوڑا ہے یہ بہت لیمیٹیڈ انوینٹری ہے آج سے دو دن پہلے اس کی بوکنگ سٹارٹ ہوئی ہے اور ابھی سے انہوں نے انانس کر دیا ہے کہ اس کے اندر لیمیٹیڈ شاپز رہ گئی ہیں زیادہ تر شاپز بوک ہو گئی ہیں تو وہ دوست جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہترین سویسز رام کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ